بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن کے ورکی سموسے اور اس میں میں آپ کو ساست بتاؤں گی کہ ان کو کس طریقے سے فولد کیا جاتا ہے رمضان آنے والا ہے اور اس سے پہلے ہی ہمیں یہ سموسے بنا کر فریز کر کے رکھ لینے تو آئیے شروع کرتے ہیں جن اجزاء کی ہمیں ضرورت ہے اس میں شامل ہے 600 گرام بوائلڈ اور شریڈڈ چکن ایک میڈیم سائز پیاس چاپ کیا ہوا دو سبز مرچیں یا ایک بڑی مرچ بھی لے سکتے ہیں تین ٹیبل سپون سپرنگ انیان دو ٹیبل سپون دھنیا سالٹ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لیں گے اور دو بٹن ریٹ چیلیز اس میں جو سپائسز جانی ہے وہ میں نے ایک ہی جگہ پر اکٹھی کر کے بنائی ہیں اس میں شامل ہے آدھا ٹیسپون سکھا دھنیا پاوڈر آدھا ٹیسپون سفید زیرا پاوڈر آدھا ٹیسپون کالی مرچ کا پاوڈر آدھا ٹیسپون گرم مسالا پاوڈر اور آدھا ہی ٹیسپون ریڈ چیلی پاوڈر ان پانچ مسالوں کو آپس میں اچھے سے بس ملا کر اچھے سے ملا لینا ہے یہ آپ بناتے بناتے بھی آدھا آدھا ڈال سکتے ہیں میں نے صرف اپنی آسانی کے لیے ایک جگہ پر سپائسز کو کٹھا کر لیا تھا بٹن ریڈ چیلیز کو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے ایک یا دو زرب لگانی ہے اس کو بالکل ہی مرچوں کی طرح نہیں پیسنا ہلکا ساتھ صرف جو ہے صرف اس لیے کہ یہ کھل جائیں یا جیسے آپ ہاتھ سے بھی مسل کر آئل میں ڈال سکتے ہیں ایک پین میں تین ٹیبل سپون آئل لے لیجئے میڈیم ہیٹ پر اپنے چولے کو آن رکھنا ہے آپ نے اور اس میں یہ جو ہم نے بریڈ چیلیز ابھی زرب لگائیں تھی وہ اس میں ڈال کر صرف چند سیکنڈ کے لیے اس کے اندر پکائیں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیجئے چاپ کیا ہوا پیاز پیاز کو سوتے کریں گے ہم دو سے تین سے چار منٹ تک دو چار منٹ تک صرف سوتے کریں گے اس کا رنگ نہیں بدلنا ہے پھر اس میں جتنی بھی سپائسز مکس کی تھیں ہم نے ابھی وہ ساری سپائسز ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے ہی بس چمچ چلانا ہے صرف اس لیے کہ وہ جو اس کا ہلکا ہلکا کچھا پن ہے مرچوں کا وہ ختم ہو جائے گا تقریباً آدھا منٹ تک بھون لیا ہے پھر اس میں شامل کر دیجئے نمک میں نے ون ٹی سپون لیولد یوز کیا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں پہلے بے شک آدھا چمچ ڈال لیں بعد میں جب آپ کو لگے کہ کم ہے ایک ٹی سپون سے زیادہ ویسے ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر ڈال دیجئے اس میں شریڈڈ چکن اور اسے بھی ان سب چیزوں کے ساتھ اچھے سے ملا لیں ایک دو منٹ تک پکانا ہے اس کو اور اس کے بعد ہم نے اس کی تاکہ اس میں سے تھوڑی سی اگر کوئی تھوڑا مائسچر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا بس اتنا ہی پکائیں گے پھر جو سبز مرچ ہے سپرنگ آنین ہے اور دھنیا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اسے بھی ہارڈلی 30 سیکنڈز کے لیے ہی بنائیں اور پھر اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے ایک طرف رکھ دیں گے چولے سے ہٹا دیں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس فلنگ کو سموسوں میں بھریں گے سموسے بنانے کے لیے ہم بائنڈنگ میٹیریل بنائیں گے ایک یا دو ٹیبل سپون میدہ لے لیں اور اس میں بس اتنا ہی پانی ڈالیں کہ وہ ایک پیسٹ کی طرح سے بن جائے اگر آپ کے پاس اس طرح سے میدہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں سموسہ بنانے والی پٹیاں جب آپ پیکٹ سے باہر نکال لیتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ ڈرائے نہیں ہو جائیں میں اس طرح سے ایک زپر بیک میں ان کو ڈال لیتی ہوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ کتنی استعمال ہوں گی یہ نہیں استعمال ہوں گی تو میں انہیں بعد میں فریز کر دوں گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ان پٹیوں کے ساتھ باکس پیٹی یا باکس سموسہ کیسے بناتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ میں آپ کو اس کے بعد میں بتاؤں گی دو پٹیاں لے لیں اور ان کو اس طرح سے کرس 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 کر لیں اس کے بالکل درمیان میں آپ نے جتنی بھی فیلنگ ہے آپ کی پٹیوں کے سائز کے اوپر ڈپین کرتی ہے بس اس کے درمیان میں اس طرح سے فیلنگ رکھیں جو پٹی ہم نے نیچے رکھی تھی اس کے اوپر بائنڈنگ پیسٹ جو ہے وہ پہلے لگائیں اور پھر اس کو اس طرح سے اٹھا کر فول کر دیں اس کے بعد جو دوسری سائٹ کی کرس کروس ہے اس کے سائٹ پر میدہ لگائیں اور اس کو بھی اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیں یہ باکس ساموسوں میں کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا یہ بہت آسان ہے بنانے کیونکہ اس میں کچھ زیادہ کرنا ہی نہیں ہے صرف فولڈنگ کرنی ہے فولڈنگ کا کام ہے سارا البتہ جو ایجز ہیں سارے ان کو بہت اچھے طریقے سے سیل کرنا ہے اگر وہ ایجز ٹھیک سے سیل نہیں ہوں گے تو فیلنگ جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے گی اس طریقے سے ایک سیکرٹ پاکٹ جو ہے وہ بھی بن جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں اس طرح سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ آپ جب اس کو اوپر سے اس طرح اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں آپ مزید مٹیریل بھی ڈال سکتے ہیں تو اس ٹکنیک کے ساتھ یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو فلنگ ہے وہ تھوڑی اس میں زیادہ چلی جاتی ہے ایجز پہ بہت اچھے سے میدے کا پیسٹ لگا کر باکس بنا لیں اور پھر تمام کارنرز کو اچھے سے دبا لیں اور اس طرح سے یہ بن جائے گی دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے ایک ٹرائنگل بنانے کا اس طریقے سے L شیپ میں آپ نے پہلے ایک فولڈ کرنا ہے رائٹ سے اٹھانا ہے پھر اسی کو بڑھاتے ہوئے فولڈ کو لیفٹ سائیڈ پر اوپر کی طرف لے جائیں گے اس کارنر کو جو ٹرائنگل کا کارنر بنا ہے اس کو ہم نے پریس کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ نیچے سے سیل ہو جائے اور ایک ٹرائنگل سی جو ہے وہ ہماری بن جائے گی جس کے اندر یہ ایک پاکٹ بن جائے گی اس ٹرائنگل کی پاکٹ ہی میں ہم نے فیلنگ جو ہے وہ ڈالنی ہے میرے پاس ٹو ٹیبل سپون جو ہے اس کے قریب فیلنگ آتی ہے آپ کی پٹی کے سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں اس کو ہول کرنے کی فیلنگ کو ہول کرنے کی کپیسٹی کتنی ہے جو ایچ آپ کا بچ گیا ہے اس کے اوپر بائنڈنگ میٹیری لگا کر اس کو بھی ٹرائنگل کے اوپر سیٹ کریں گے تاکہ وہ ایک پوری ٹرائنگل کی شیپ لے لے اور پھر اس کو جو حصہ بچا ہے اس کو بھی اچھے سے تھوڑا سا اس کو دبا کر اس کے اوپر لا کر ایچ کو بند کر دیں میک شور کریں کہ جو ایجز ہیں ٹرائنگل کے وہ سارے ہر طرف سے پوری طرح سے سیلوں ورنہ وہاں سے مٹیریل جو ہے جو فیلنگ کا مٹیریل ہے وہ باہر نکل جائے گا پھر جو آپ نے اگر اس کو فرائے کرنا ہے تو فرائے کر لیجئے فوراں باقی کے جو سموسے ہیں جو فرائے نہیں کرنے ان کو ایک فریزر بیگ میں سیٹ کریں اور فریز کر کے رکھتے ہیں سموسوں کو فرائے کرنے کے لیے آئل جو ہے وہ بہت تیز گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے ایک نارمل سا ٹیمپریچر کے اوپر میڈیم سا ٹیمپریچر پر سموسے جو ہیں وہ تلے جاتے ہیں بہت تیز ہوگا تو جل جائیں گے بہت کم گرم ہوگا تو جو سموسے ہیں اس میں بہت زیادہ آئل بھر جائے گا بس جب تک اس کو تلیں لائٹ گولڈن سا کلر ہو جائے تو ان کو نکال لیں اور اپنے پسند کی کوئی بھی جو چٹنی ہے اس کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں ضرور ٹرائے کریں اور جب ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیں کہ کیسے بنیتے بہت بہت شکریہ